ہم ابھی کورونا وائرس مہاماری کے مدھے میں ہیں جس کی کسی کو آشا نہیں تھی اب ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور مضبوط نیتاؤں کی ضرورت ہے اس طرح کے اپرتیاشت سمیں میں ہم کیسے پرتکریا کریں یہ کوئی نہیں جانتا لیکن اس کا ابھی پرائے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ چنتہ کرتے ہوئے بس بیٹھ جائے سفل ہونے کے لیے آپ کو سکریہ رہنا ہوگا آپ جب ایک بوتل میں ایک مکھی اور ایک بانس کی مدھو مکھی کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو ان میں سے مکھی سب سے پہلے بچ نکلے گی دوسری اور بانس کی مدھو مکھی سو بھاوتا کیول رینگنے والی ہوتی ہے اور اس کارن باہر نکلنے کے لیے چاروں اور دیکھتی ہے اور وہ بوتل کے اندر ہی مرد ہو جاتی ہے اس بیچ مکھی اپنے سبھاو وش بوتل کے اندر چاروں اور بھرمن کرے گی اور انتتہ باہر نکلنے ترے کی کوشش کرتا ہوں ایک ادھی نائک کے لیے پرتیک ستر پر اتر کر ہر ستر کا کارے کرنا مہتوپورن ہے جب مجھے اس درشے میں فلم آیا جا رہا تھا ہمالے کے پروت ایوریسٹ پر چڑھنے کے لیے وہاں کا تاپ مان عموماً چالیس ڈگری ہوتا ہے اس لئے مجھے ایک گرم کپڑوں کی جوڑی کے ساتھ تیار کیا گیا تھا چونکہ مجھے سٹیوڈیو میں فلم آیا جا رہا تھا اس لئے مجھے بہت پسینہ آ رہا تھا ان گرم کپڑوں کو پہن کر مجھے چاروں اور گھومنا پڑ رہا تھا میں اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا اور میرے سبھی ادھا وستر پسینے میں تربتر تھے تب بھی میں اس مکھی کی بھانتی کیول بھرمن کرتا رہا جیون کی پرتیک پریشتی میں آپ کو ہر ستر کے انوروپ اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا کچھ لوگ وپرید پریشتیوں کا سامنا کرنے میں سکشم ہوتے ہیں اور مجبوط بھی ہوتے ہیں ایک شمتہ کو ماپنے کا ایک طریقہ بھی ہے اسے دی ایڈورسٹی کو شنٹ کہا جاتا ہے ایٹمی ایک ایسی کمپنی ہے جس میں سوہبھاوی گروپ سے اچھ مانسکتہ سے پریپورن لوگوں کا سماویش ہے ایسے لوگ جو پرتیکول پریشتیوں کا سامنا کرتے ہیں اور اس کے وپرید وہ جو پریشتی کا سامنا نہیں کر پانے کے عوستہ میں اپنے پراجائے سویکار کر لیتے ہیں ہم ان لوگوں کو قویٹرز کہتے ہیں کیونکہ وہ وشواس کرتے ہیں کہ سب کچھ نیراشہ جنک ہے مولتا اور انے پرکار کے لوگ بھی ہیں وہ سوچتے ہیں میں نے اپنے سبی وکلپوں کا پتہ لگایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میں کر سکتا ہوں ہم ایسے لوگوں کو کیمپرز کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرتیکول پریشتیوں کا سامنا کرتے ہیں اور ان پہ کابو پانے میں سکشم ہوتے ہیں ایسے لوگ پرتیکول پریشتیوں کا پیچھا کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو پروتہ روحی کے روپ میں جانا جاتا ہے میں نے آج یہاں آپ سبھی کے لیے پروتہ روحیوں کی دنیا کو چطرت کرنے کے لیے ایوریس پروت پر چڑھنے والے کسی ویقتی کی ایک چھوی کا اپیوک کیا ہے ہم اب چوتھی عودیوگی کرانتی کے مدھی میں ہیں بہت سے لوگ ہیں جو بینا کسی دشا کے بس بھٹک رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے اور ان میں سے کئی اب بے روزگار ہیں سرکار ان کے لیے کچھ نیتیوں کو لاغو کر سکتی ہے لیکن وہ کافی حد تک پربھاوی سمادھان ہے حالکہ اگر ہم اچھی طرح سے چوتھی عودیوگی کرانتی کی ویشیش ویشیشتاؤں کو جانتے ہیں تو ایٹامی کے ادھینائکوں کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے چوتھی عودیوگی کرانتی کی ویشیشتاؤں میں سے ایک ہے اتیانت انویوجکتہ یا ہائپر کنیکٹیوٹی اس نئے یوگ میں ایٹامی ایک ایسی کمپنی ہے جسے اس ہائپر کنیکٹیڈ پرنالی کے ساتھ پوری طرح سے ایکی کرت کرنے کے لیے پری یوجن کیا گیا ہے اور سمپورن کمپنی کو کنیکٹیوٹی کی او دھارنا کے آسپاس بنایا گیا ہے ہم ایک ویویسائے ہیں جو ویکتیگت پلیٹ فارموں کے مادھیم سے سنچالیت ہوتے ہیں کنیکشن کے بعد کنیکشن بناتے ہیں چونکہ ہماری کمپنی کی نیو کنیکٹیوٹی پر آدھاریت ہے جو ہمارے لیے چوتھی او دیوگی کرانتی میں ویپار کے لیے اتیادھک انکول ہے جب ہم چوتھی او دیوگی کرانتی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اے آئی، آئی ٹی او، سیلف ڈرائیونگ کار، ڈرون، اے آر، وی آر، ایکس آر، جوم جیسی چیزوں کا اپیوگ کرتے ہوئے اس طرح کی چیزوں پر بات کرتے ہیں اس لیے جب ہم آرٹیفیشیل، انٹیلیجنس یا سیلف ڈرائیونگ کار یا ڈرون کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ سبھی چیزیں ویوہ سائے کرنے کے اپکرونوں کا ادھارن ہے جنہیں ایٹومی آپ کو پیش کر سکتی ہے ہم ایسی کمپنی نہیں ہیں جو اے آر، وی آر یا ایکس آر تقنیق پردان کرتی ہے بلکہ ہم ایک ایسی کمپنی ہیں جو آبھاسی واسطوکتہ اور وستارت واسطوکتہ جیسی پردیوگیکی کا اپیوگ کرتی ہیں ہم ڈرون کے اپیوگ پر بھی وچار کر رہے ہیں بھوشے میں ہم اپنے اتبادوں کو وطرت کرنے کے لیے ایک اپکرن کے روپ میں ڈرون کا اپیوگ کریں گے اس لئے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں چوتھی اور دیوگیک رانتی سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ڈوبنے کی بجائے ہم چوتھی اور دیوگیک رانتی کی لہر کی سواری کرنے جا رہے ہیں اور پہلے کی تلنا میں کہیں ادھک تیزی سے اور آگے بڑھنے کی دشاں میں اگرسر ہیں بہت سے دیش کوویڈ نائنٹین مہاماری کے کارن بیس سے تیس پرتیشت راستری آرثک اتپیڑن کے ساتھ سنگھرش کر رہے ہیں اس کے وپرید ایٹمی پینتیس پرسنٹ کی بکری میں وردھی کر رہا ہے یہاں تک کی اس تتھے پر وچار کرتے ہوئے وہ چینی بازار سے بکری سہت نہیں تھے ہماری بکری پینتیس پرسنٹ بڑی ہے بہت سے لوگ اس وردھی سے لبھانویت ہوئے ہیں ہمارے پاس پانچ ایسے صدت سے ہیں جو آج ہی پدہ انتھ ہوئے ہیں ایوہم چالیس ہزار ڈالر پرتی ماہ سے ادھیت کی کمائی کر رہے ہیں اور وہ اس کوویڈ نائنٹین مہاماری کے دوران بھی پدہ انتھ ہونے میں سکشم تھے کیونکہ ایٹامی اس سنکر سے پرباویت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم بکری میں وردھی کا ریکارڈ بنانے میں سکشم ہوئے ہیں ایک کمپنی کے روپ میں ایٹامی کے پاس افسر اور سمادھان پردان کر کے سنکر کے سمیں کو دور کرنے کا مول منتر ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم واسطہ میں بھاگے شالی ہیں جو ہم اس پد پر آسین ہیں ایٹامی کی ای بی ایس پالیسی ہے ای بی ایس کا ارث کیا ہے یہ ایکسی لیٹر بریک اور سٹیرنگ ویل سسٹم ہے جو آپ کی کاروں میں ہے اے بی اے سرکشہ سویدہ ہے جو ان سبھی گھٹکوں کو نیانتریت کرتا ہے اور یہ تین گھٹک آپ کے ڈرائیونگ کرتے سمیں بہت مہت پورن ہیں ایک کمپنی کے روپ میں جب ہمیں ایکسی لیٹر پر قدم رکھنا ہے بریک پیڈل دبا کر روک کے یا سٹیرنگ ویل کے ساتھ دشا بدلیں ایٹامی میں سرکشت سواری سنشت کرنے کے لیے ان سبھی کو سمیں پر سئی اپیوگ کرنے کی کھمتہ ہے ویچارک روپ سے ہم سارتھی کے روپ میں ایک کمپنی ہیں ہم اب پردرشن کے یوک کی اور ڈرائیونگ میں سٹیرنگ ویل کو گھما رہے ہیں جیسے ہم بھوشے میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ نشت ہے کہ ہم صحیح دشا میں اگرسر ہیں کئی ویدوانوں کا انمان ہے کہ ہمارے پاس بھوشے میں ایک اپرپائے یوگ ہے اور وہ لمبے سمیں سے اب تک یہ کہہ رہے ہیں چونکہ ایٹامی اس کے لیے تیاری کر رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم کوویڈ نائنٹین سنکٹ کے کارن تیزی سے انچوے یوگ میں پرویش کر سکے اگر ہم گیس پیڈل کو اور بھی دھیرے سے ماریں اور آگے بڑھیں تو اس آرثک دور کی بادہاؤں کو دور کیا جا سکتا ہے یہی کارن ہے کہ ہم نے اس سال چین کے بازار میں پرویش کیا ہے اور اب ہم انگلینڈ، برازیل، ترکی، کزاکستان کے سی آئی اے راجیے اور نیوزی لینڈ میں وستار کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں اسی کارن کوویڈ نائنٹین مہاماری کے اس بھیانک سمیں میں ہمیں اور بھی کٹھنیتہ سے قدم اٹھانے ہوں گے کیونکہ ہم ان انتر راستی بازار میں تیزی سے پرویش پانے کے لیے اور ایک کمپنی کے روپ میں بڑھتے رہنے کے لیے اور اس پرتکول پرستیتی سے جوج کر اس پر جائے پرابت کرنا چاہ رہے ہیں ایٹمی وہ کمپنی ہے جو پرتکول پرستیتیوں کا سامنا کرنے پر اور بھی مضبوط ہوتی ہے درگم سمیں کیول اس کمپنی کو اور ادھگ شکتی شالی بناتے ہیں کمپنی کے راشترپتی کے روپ میں میں نیترتو کروں گا اور میں کسی بھی اور ہر پرکار کی بازہ کو دور کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا اس طرح اس کمپنی کی سپلتہ سنشچت کروں گا ایک کورین کا ہوت ہے پناہ شن ینگ ڈنگ مطلب جب ہوا زور سے چلتی ہے تو پتنگ اونچی اڑان بھرے گی اس ابھی ویقتی کا مطلب ہے کہ جب ہوا چرم پر ہوتی ہے تو ہم اس کے ویق سے دشاہین ہو کر ہوا کے ساتھ بھٹکتے نہیں ہیں ہم اس اورجہ کا دوہن کرتے ہیں اور ہم اونچی اڑان بھرتے ہیں نئی اونچائیوں پر پہنچتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی اس پرنگ کو ہردیہ سین کریں یدی آپ اپنے آپ کو ادھی نائکوں کے روپ میں ستھاپیت کرتے ہیں تب آپ جھٹکے کے بعد اپنے پیروں پر واپس آ جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں پائیں گے ہماری کمپنی اچھ گتی پر چل رہی ہے ہم ایک اپبھوکتا کیندریت کمپنی ہے جو کوریائی نسپک شویابار آئیو کے تتوہ دھان میں چل رہی ہے ہمیں ایک سی سی ایم پرمانن پرابت ہوا جو اپبھوکتا انمک کمپنیوں میں اتکرشتتہ کو پریلکشت ہے یہ سی سی ایم پرمانن کیول انگنیت ادھیموں کے بیچ سو کوریائی کمپنیوں کو دیا گیا ہے اس سممان کو پرابت کرنا آسان نہیں ہے لیکن ایٹومی کو کوریائی میں اس مانیتہ سے سممانت کیا گیا ہے اور ہمیں چین میں بھی اس طرح کا ایک پورسکار ملا ہے چین کے بازار کے پریوکشی بورڈ نے ہمیں ایٹومی کی اتکرشتتہ کی مانیتہ میں ایک پورسکار دیا ہے اس دوران ہمیں تین بڑے پورسکار ملے چین کی راستری اتکرشتہ گارنٹی جو یہ پرمانت کرتی ہے کہ ایٹومی دورہ بیچے جارے اتکرشتہ کے لیے نردیشت کیا جاتا ہے ہمیں ایک ایسی کمپنی کے روپ میں بھی پہچان ملی ہے جو اتکرشت اتپادوں کا وطرن کرتی ہے ہمیں چین میں اتکرشت وطیعے لیندین کے لیے بھی مانیتہ دی گئی تھی ہمیں چین سے کل تین پورسکار ملے آج میں آپ کو اپنے جیون کے بارے میں کیوں لکھنا ہے اور اسے کیسے لکھنا ہے وشے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا میں ان سوالوں کا جواب دینا چاہوں گا یہ مہتوپورن ہے کہ آپ اپنی سفلتہ کا وچار کریں کیونکہ جب آپ اپنا جیون کرم جو آپ چاہتے ہیں اسے وستار سے لکھتے ہیں تو یہ آپ کی سفلتہ کا مول آدھار بنتا ہے لوگوں کے اسفل ہونے کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی سفلتہ کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کیونکہ انہیں کبھی سفل ہونے کی آویشکتہ محسوس ہی نہیں ہے جب آپ اپنے سویم کے جیون کے پریدرش پر وچار کرتے ہیں تو آپ کو سرکشت ایوم نردھارت ہونے کی آویشکتہ ہوتی ہے آپ کو اپنے دماغ میں ویبھن پریدرشوں کی آویشکتہ ہوتی ہے جس طرح سے آپ سفل ہوں گے یہی کارن ہے کہ اپنے جیون کے وانچھت پریدرشوں کے بارے میں لکھنا اویشوہ سنیے روپ سے مہتپورن ہے یدی آپ کے مستکش آپ کے بھوشے کی سفلتہ کی جولنت چتر ہیں تو آپ کا جیون مول پریورتنوں سے گزرتا ہے ایٹومی ایک پرنالی ہے جس میں آپ مہینے میں پچاس سے سو ہزار ڈالر کما سکتے ہیں یدی آپ ایک ایسے ویکتی بننا چاہتے ہیں جو ہر مہینے سو ہزار ڈالر کماتا ہے تو یدی آپ اپنے خود کے دماغ میں سپشت روپ سے چتر بناتے ہیں تو آپ کا ایک نیا روپ سامنے آتا ہے آپ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے آپ کا پورا ویکتیت تو بدلتا ہے اور آپ اساہیت ہو کر آدم وشوات سے بھرے ہوں گے آپ گرف سے بھر جائیں گے اور آپ کا آدم سممان چرم پر ہوگا آپ کی آنکھیں پیروں کو پرتیبندت نہیں کریں گی اور آپ کی آنکھیں باہک کی طرح دکھائی دیں گی جو اپنے دشمنوں پر کہر بن کر برسنے کے لیے تیار ہے اسی سے آپ کا روپ بدل جائے گا اور آپ کی آواز پتلی نہیں شیر کی طرح زور سے اور آدم وشوات سے گرج نہ کرے گی یہ سب اس بات پر نرور کرتا ہے کہ آپ اپنے بھوشے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر آپ خود کو سفل سمجھتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کے چہرے کے بھاو آپ کی آواز آپ کی آنکھوں میں چمک اور یہاں تک کی آپ کا پورا رویہ بدل جائے گا یہ کچھ ایسا ہے جو ویگیانک روپ سے صد ہے جیسا کہ میں نے پچھلے ویہکھیان میں کہا ہے کہ سوست رہنے کے لیے آپ کو اصلی انار کھانے کی آوشتہ نہیں ہے آپ کیول اپنے آپ کو سوست سوچ کر ہی بہت سوستے محسوس کر سکتے ہیں اس لیے جب ہمارے شریر کی بات آتی ہے تو ہمارے ویچاروں کا ویاپک پرباہ ہوتا ہے یدی آپ اپنے شاریرک بدلاو کے لیے اپنے ویچاروں کا اپیوگ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس دوسروں کو بھی بدلنے کی شکتی ارجیت ہوتی ہے بہت سارے دربھاگیشالی لوگ ہیں جو کوویڈ نائنٹین کی مہاماری کے قارن دکھی ہیں وہ دشاہین ہو گئے ہیں اور وہ نہیں جانتے کی کیا کرنا ہے وہ ڈر اور دہشت میں جی رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک راستہ ہے جو انہیں ایک ویویسائے کے روپ میں ملا ہے جو انہیں مہینے میں پچاس سے سو ہزار ڈالرز کی آئے ارجیت کرا سکتا ہے نیرس ہو کر بیٹھنے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ ایسا کر سکتے ہیں آپ اپنے آج پاس کے لوگوں کو اپنے پریے جنوں کو اپنا سنکلپ گھوشت کرنے میں سنکوچ نہ کریں ان دنوں ویدوانوں کے انسار آنے والے دنوں میں اور بھی کٹھن سمیں کا انمان کیا گیا ہے ہم اسی سے بیس کے انمپاد کے سماج میں رہتے ہیں جس کا تات پرے پیریٹو کے نیم کے انسار بیس پرسنٹ لوگوں کے پاس کل دھن کا اسی پرسنٹ ہے اور اسی پرسنٹ لوگوں کے پاس کل دھن کا کیول بیس پرسنٹ ہے ہمارے پاس ایسی ستھی تھی جہاں بیس پرسنٹ امیر تھے اور اسی پرسنٹ گریب تھے اب یہ عطیت کی بات ہو گئی ہے پھر ایک دن یہ انمپاد ون سے نائن نائن کے انمپاد میں بتل گیا جس کا ارث یہ ہے کہ کیول ایک پرسنٹ آبادی امیر بن گئی اور نائنٹی نائن پرتیشت گریب ایک ایسی دنیا جہاں مادیم ورک انیوارے روپ سے ڈھے جاتا ہے اب ایک نئے پریورتن کی ڈگر ہے بھوشے میں ہمارے سماج میں ون سے نائن نائن کے انمپاد میں ہوگا پوائنٹ زیرو زیرو ون پوائنٹ نائن نائن کے انمپاد سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھوشے شگ یہ کیا بھوشے وانی کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ بھرن پوشن کون کرے گا ہم بہت کچھ سن رہے ہیں پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ پلیٹ فارم ویویسائیوں کے مالک ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ باقی کی آبادی کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ غریب ہونے کی بھوشے وانی کی گئی ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ نیا پرو لارٹر یا نیا غریب بن جائے گا یہاں تک کہ نئے غریب کے لیے ایک نیا شبد ہے جسے پری کریت کہا جاتا ہے یدی آپ نئے اگردود بنتے ہیں تو اس کے لیے یہ آوشک ہے کہ آپ ویہ وسائے کے لیے ایک منچ کے مالک ہو جائیں حالکہ ایک پلیٹ فارم ویہ وسائے پرابت کرنے کے لیے آپ کو بہت وشیش گیان یا پونجی یا کچھ اور چاہیے جو آپ کے لیے اپنے سویم کے پلیٹ فارم ویہ وسائے کو شروع کرنے کے لیے آوشک ہے لیکن ایٹومی سدسیوں کے لیے یہ نیزی پلیٹ فارم ویہ وسائے یا پی پی ایم سوطنتر روپ سے آپ کے ساتھ ایٹومی دوارہ ساجہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ ایک کمپنی کے روپ میں ایٹومی کا مول ادیش شرہ ہے اس لیے جو سدس سے منچ کے مالک بن جاتے ہیں انہیں چھوٹے اکیلے دویپوں کی طرح الگ نہیں کیا جا سکتا ہے ایک کیندر کی طرح کام کر کے ہم پلیٹ فارم مالکوں کو انہے پلیٹ فارم مالکوں سے جوڑ سکتے ہیں تاکہ عام جنتہ کے سدس سے سویم پلیٹ فارم ویہ وسائے کے سوامی بن سکیں ہائپر کنیکٹڈ سماج میں رہنے کا یہی مطلب ہے جہاں ہم نہ کیول ویکتیقت سمبند بناتے ہیں بلکہ پلیٹ فارم کے سدسیوں کے ساتھ انہے پلیٹ فارم سدسیوں کے بیچ بھی سمبند بناتے ہیں ہم پلیٹ فارم آپریٹروں کے روپ میں آپسی سمردھی کا آنند لے سکتے ہیں اس پرانالی کے مادھیم سے ہم پلیٹ فارم یوگ سے آگے دیکھ رہے ہیں اور اب ہم ویکتیقت پلیٹ فارم کے یوگ کی تیاری کر رہے ہیں ہم اسی کارے کو ایٹومی میں کر رہے ہیں بھلے ہی بھوشے میں بیس سال کی بھوشے وانی کرنا مجھکل ہو لیکن ایٹومی اگلے سو ورشوں کے لیے تیاری کر رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ ویکتیقت پلیٹ فارم جگت بھوشے میں ایک سو سال بعد بھی رہے گا ایوہم ویکتیقت پلیٹ فارموں کی عمر میں جہاں ویکتیقت پلیٹ فارم آپس میں جڑ جاتے ہیں تب ہم ان کو بھی بچا اور اٹھا سکتے ہیں جو آرثی گروپ سے مرد ہے ہم انہیں ہمارے پلیٹ فارم کے نیٹ ورک میں جوڑتے ہیں یہ پلیٹ فارم جیون کی ایک پرستیتی کی ہے اور یہی ایٹومی کے ویویسائے کا سار ہے یہ ایک نیا ویپار موڈل ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا ایک ویکتیقت منچ ویویسائے اگلے سو ورشوں کے لیے سپلتا اور ویتی سرکشہ سنشت کرنے کا ایک طریقہ ہے اور کچھ ایسا ہی جسے میں آگے دیکھ رہا ہوں ان ویکتیقت پلیٹ فارموں کے مدھیم سے ہم ایک سنتولت جیون جینے میں سکشم ہوں گے اپنے سواستے کی دیکھ بھال کریں گے اپنے پریے جنوں کے ساتھ گیان پرابت کرنے اور سماج میں یوگدان دینے میں بھاگ لیں گے آپ ایٹومی میں شامل ہو کر یہ سنتولت جیون آپ کے نام کر سکتے ہیں میں آپ کو آپ کے جیون کی سمست سفلتا کی کامنا کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ آپ اس لکشے کو پورا کر پائیں گے آخر میں ایک بات جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سبھی کو واسطہ میں اپنے جیون کے وانچت پریدرشے کو لکھنے کی ضرورت ہے اپنے سویم کے جیون کے بارے میں لکھیں اور اپنے سہیوگیوں کو ان کے وانچت پریدرشے کے لکھنے میں مدد کریں کرپیا مارک درشن کریں اور پرتیک کو پساہید کریں اور آپ کے دوارہ اپنی بھاوشے کی سفلتا کے پریدرشے کو لکھنے کے بعد کرپیا اس سے اپنے پریوار اور اپنے آس پاس کے سبھی لوگوں کو دکھائیں انہیں بتائیں کہ آپ نے ایک ویویسائی شروع کیا ہے جہاں آپ مہینے میں پچاس سے سو ہزار ڈالر کما سکتے ہیں اور انہیں بتائیں کہ یہ وہ سپنا ہے جسے آپ نشچت روپ سے انہیں پورا کر دیں گے انہیں بتائیں کہ پہلے سے ہی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ایٹومی کے ساتھ اپنے سپنوں کو پورا کیا ہے انہیں وشواز دلائیں کہ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آس پاس کے سبھی لوگوں کو یہ بتائیں لیکن اگر آپ یہ گھوشنا کرنے جا رہے ہیں کہ آپ مہینے میں پچاس سے سو ہزار ڈالر کمانے جا رہے ہیں تو سمبھو ہے کہ آپ کو اپنے اندر گہرے ڈر کا احساس ہو یہ ایک ڈر ہے جو آپ پر رینگ سکتا ہے لیکن اس تھیتی میں آپ کو ساہس کی آوشکتہ ہے ہمت ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا بلکل بھی نہیں ساہس ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اس ڈر کا سامنا کر اسے ہرا سکتے ہیں جب میں نے پہلی بار اس کمپنی کو شروع کیا تھا تب میں نے بھی گھوشنا کی تھی کہ میں ہر کسی کو امیر بنانے جا رہا ہوں اور اگر آپ امپیریل ماسٹر بن جاتے ہیں تو میں آپ کو ایک ملین ڈالر دوں گا میں نے زور سے گھوشنا کی کہ میں ایٹومی کو ایک انتر راستریے کمپنی بناوں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ہنڈر پرسنڈ یعنی سو پرتیشت آشوست تھا جب میں یہ کہہ رہا تھا نہیں میں واسطہ میں نہیں تھا مجھے بھی ڈر محسوس ہو رہا تھا لیکن بھلے ہی مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا میں نے ساحس پوروک ان گھوشناوں کو سنایا یہ کمپنی آپ کو سفل بنائے گی چلو یہ ایک ساتھ کرتے ہیں میرے دماغ میں جو کچھ بھی کلپنا تھی وہ سب سچ ہو گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری سفلتہ کی سمبھاونا ہنڈر پرسنڈ تھی بلکل نہیں یہ ایک پرسنڈ بھی نہیں تھی مجھے اپنے سندھے کو دور کرنے اور ان ساحسک بیانوں کو اُدھ گوشت کرنے کے لیے ساحس کی آوازشکتہ تھی اور جیسا کہ میں نے کیا سفلتہ کی ایک پرسنڈ سمبھاونا دو پرسنڈ ہو گئی اور پانچ پرسنڈ اور پھر دس پرسنڈ ہو گئی سفلتہ کا کرم بڑھتا رہا اب انہیں لوگ یہ گوشنا کر رہے ہیں کہ ایٹومی میں ایک عدبوت ترنگ ہے ایک ویشوک کمپنی ہے اور اس میں لہروں میں تیرنے والے سفل سدسے ہیں اور وہ لوگ جو ایٹومی پر سندھے کرتے ہیں وہ اب ہسی کے پاتر ہیں ایسا کر کے آپ اپنے جیون کو سرکشت کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے اسے زور سے گوشت کریں بھلے ہی آپ کو اپنے آپ پر سندھے ہو پرنتو یہ مہتوپورن ہے کہ آپ اسے پوری سپسٹتہ سے اُدھگوشت کرتے رہیں دیویوں اور سجنوں نربھے بنیں ساحس بھے کا بھاو ہے ساحس اپنے ڈر کو پریورتت کر رہا ہے اور پروہ کیے بینا آگے بڑھتے رہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی میں سچا ساحس ہو اور آپ بھی سفل ہو آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواز نمشکار موسیقی